ہیچین نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے میں آپ کا حوث محمد عزور الدین آئیے دا پڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے ہیچین نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبرنامے پر تلنگانہ سے پھارتیہ جنتہ پارٹی بی جے پی کے ایمیلے راجہ سنگھ نے منگل کو منگل ہارٹ پولیس ٹیشن میں ایک شکایت دش کروائی اور دعویٰ کیا کہ انہیں نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں میں اس کال موصول ہوئی ہے انہوں نے پولیس سے کہا کہ وہ اس معاملے میں مزید کاروائی کرے اس مہا کے شروع میں ہیدراباد پولیس نے تلنگانہ کے بی جے پی ایمیلے راجہ سنگھ کے خلاف اپنے حتک آمیز تفسروں کے ذریعے ایک مخصوص کمیونیٹی کے مذہبی اخائیت کو مبینہ طور پر ٹھیس پہنچانے کے الزام میں مخدمہ درچ کیا تھا ہیدراباد پولیس کے سنٹرل کرائم اسٹیشن سی سی ایس نے کاروی کے چیئرمن اور مانیجنگ ڈیریکٹر سی ایم ڈی سے پارتی سارتی کے خلاف کاروی سٹوک بروکنگ لیمیٹیڈ کے اس بی ایل کی طرف سے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دے کر کروڑ روپیے کے فراڈ کے سلسلے میں ایک اور مخدمہ درچ کیا نیا مجرمانہ معاملہ ایک سو انساٹھ کروڑ روپیے کی کریڈٹ سہولت حاصل کرنے کے بعد ایکسس بینک کی مبینہ دھوکہ دہی سے متعلق ہے پارتہ سارتی اور ساتھ دگر کو ہیدراباد پولیس نے دوہزار اکیس میں انڈیس اینڈ بینک کو ایک سو سائنٹیس کروڑ روپیے کی دھوکہ دے کر الزام میں گرفتار کیا تھا تلنگانہ میں اسکول تیرہ جون کو دوبارہ کھلے ایک ایسے دن جب ہندوستان کے محکم موسامیات آئی ایم ڈی نے کہا کہ ریاست کے کچھ حصوں میں جنوبی مغریبی مانسون آ چکا ہے ڈیریکٹوریٹ آف پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفر تلنگانہ کے مطابق ڈینگو کے معاملات میں اضافے کے درمیان اسکولوں کا دوبارہ کھلنا بھی سامنے آیا ہے ہیڈراباد کے مختلف حصوں سے ایک سو پچاس سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تلنگانہ اور اندر پردیش جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بی جے پی پارٹی کی معتل ترجمہ نوپور شرما کے پیغمبر مخالف تفسروں کے خلاف احتجاج کے لیے ملین مارچ کی کال دی ہے ٹی اینڈ اے پی جے اے سی کے کنوینر محمد مشتاق ملک نے کہا کہ پینتیس مسلم اور دیگر سیکیورر تنظیمیں ہفتے کو اندرہ پارک کے دھنہ چوک پر ہونے والے مارچ کو منظم کرنے کے لیے آگے آئیں گی مشتاق ملک نے کہا کہ یہ ایک پرامن مارچ ہے جو نوپور شرما اور دیگر رہنماؤں کی طرف سے پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف کیے گئے توہین آمیس تفسروں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ہے سخت کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے مارچ میں لاکھوں لوگوں کی شرکت کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ سیٹی پولیس کو مارچ کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا اور ضروری حفاظتی انتظامات کی درخواست کی گئی تھی منگل کو مسلسل دوسرے دن کانگریس نے نیشنل ہیرالڈ کیس میں مرکزی ایجنسی کے ذریعے اپنے لیڈر راہل گاندی سے پوچھ گوچھ کے خلاف یہاں انفوسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے علاقائی دفتر پر دھرنا دیا تیلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی صدر اے ریونتریڈی کے خیادت میں کانگریس کے کئی خائدین اور کارکنان شہر کے وسط میں واقع بشیر باغ میں ایڈی کے دفتر کے سامنے احتجاد پر بیٹھ گئے سیاہ اسکاف پہنے ہوئے مظاہری نے کانگریس خائدین سونیا گاندی اور راہل گاندی کو ایڈی کے ذریعے جاری کردہ سمن پر مرکزی نریندر مودی حکومت کے خلاف نعرے لگائے جیسا کہ ایڈی نے دہلی میں راہل گاندی سے مسلسل دوسرے دن پوستہ جاری رکھی پارٹی نے ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے یہاں اپنا احتجاد جاری رکھا ریونتریڈی نے کہا کہ وہ بی جے پی حکومت کے ذریعے گاندی خاندان کے ساتھ ہونے والے نائنصافی کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھیں گے فلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے